بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوست کافی دنوں سے میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ یہاں موجود ہوتے ہیں آپ کا شکریہ آج سب سے پہلے میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جب سے نواز شریف صاحب نے جی ٹی روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا تب سے ہمارے سیاسی جو مخالفین ہیں ان پر ایک لرزہ تاری ہوا ہوا ہے ان کی تانگیں کاپ رہی ہیں اور کوئی کہیں سے بول رہا ہے کوئی کہیں سے بول رہا ہے کوئی کہیں سے بھاگ کے آ رہا ہے واپس اور یہاں آ کر خصوصاً آج صبح سے مختلف افوائیں پھیلائی جا رہی تھی میں آج یہاں ابھی ہم اپنی میٹنگز ختم کر کے آئے ہیں اور میں آپ کے اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے پوری پاکستانی قوم کو نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پروگرام کے مطابق کل صبح اسلام آباد سے بزریہ جیٹی روڈ لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی انشاءاللہ تعالی کل نواز شریف صاحب نو بجے کے قریب یہاں سے روانہ ہوں گے لاہور کے لیے اور دوسری یہ بات کہ مجھے اور ہمارے پارٹی کے تمام جو لیڈر حضرات ہیں رانوما ہیں ان کو پاکستان بھر سے ورکروں کے کارکنوں کے عوام کے فونوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے اور پورے پاکستان کے عوام اور بالخصوص پوٹھوار خطے کے عوام ہم اسلام آباد سے لاہور تک جیٹی روڈ پر جتنے بھی شہر قصبے گاؤں آتے ہیں وہاں کے عوام جو ہیں وہ اپنے محبوب قائد اپنے صدہ بہار لیڈر نواز شریف کا دیدار کرنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہیں تو انشاء اللہ تعالی کل ہم یہاں سے اللہ تعالی کے حفظ و ایمان میں نواز شریف صاحب صبح یہاں سے لاہور کے لیے بزریا جیٹی روڈ روانہ ہوں گے بھائیہ اس میں یہ ہے گزارش کے چونکہ کل جب نواز شریف صاحب رخصت ہوں گے یہاں سے روانہ ہو رہے ہوں گے تو اس فقط یہ کہنا میرے لیے بڑا قبل از وقت ہے کہ ہم کہاں قیام کریں گے کہاں ہمیں شام پڑے گی کہاں میں رات پڑے گی بہرحال یہ کل ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ جہاں بھی ہمیں رکنا ہوگا اگر رکنا ہوا تو موقع کے مطابق فرم انشاء اللہ فیصلہ کریں گے سیکیریٹی اداروں نے کلیرنس دیئے روڈ کے حوالے سے جیٹی روڈ کے حوالے سے ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ میں آپ کا سوپل ان کا گزارش یہ کہ پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ پچھلے چار سالوں میں نواز شریف صاحب نے دن رات ان کی محنت کے نتیجے میں دہشتگردی میں خاطرخہ کمی آئی ہے لیکن بہرحال سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ان کے صدقے انشاءاللہ تعالی کل نواز شریف صاحب جب نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ خیر و خریت سے اپنا سفر مکمل کر کے لہور خریت سے انشاءاللہ پہنچیں گے دیکھئے ہم تو بھئی نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ہم تو عوام میں رہتے ہیں وہ اور جب عوام نواز شریف کے ساتھ ہوں اور عوام کا یہ فیصلہ ہو کہ نواز شریف جی ٹی روڈ سے آئیں تو پھر عوام کے فیصلے کی نواز شریف نے ہمیشہ اس فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جی ٹی روڈ سے جائیں گے مریم نواز ہمرا ہوں گی سر مریم نواز مریم نواز بھی ساتھ جائیں گی سر ابھی اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا مانی صاحب یہ بتائیے کہ ارمانی صاحب نے ایک ماہ سے دفعہ ایک سی جوالیس کا نفاظ ہے اور آپ نے اس نواز لے اندزامیہ سے تحریف اجازت بھی نہیں 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 وہ اجازت لے لی گئی ہے ہمیں این او سی ملک چکا ہوا جی اور کوئی سوال نہیں ہے کل گاڑی بولیٹ روف ہوگی کیا کوئی اندزامات آپ نے بھی کوئی فازت اقدامات جائے دیکھئے جو بھی ضروری فازت اقدامات ہیں وہ تمام بروے کار لائے جائیں گے لیکن جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ کل ہم سب لوگ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا عوام پاکستان کے عوام جو جی ٹی روڈ پر اسلام آباد سے لے کے لاہور تک جو نواز شریف کے لیے کھڑے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ خیر کرے گا